اور جو کچھ میں کہوں گا یہ جو مجھے دوسرے لوگوں نے بتایا ہے وہ ایک سمرائز کر کے خوپفلی صحیح طریقے سے آپ کے سامنے پیش کر سکوں گا کرونا پچھلے سال کے آخر میں جنوری کے شروع میں چائنہ میں یہ وائرس ڈیٹیکٹ ہوا اور چائنہ والوں نے اس کے ساتھ جس طریقے سے فائٹ کیا ہے جو بھی لفظ آپ کہہ لیں خیر جیسے ہی چائنہ میں آیا تھا میں اپنے ملک پہ آ جاؤں ہمارے پاس ایک سکیر تھا چائنہ کی فلائٹس امیڈیٹلی بند کر دی گئی تھی چائنہ سے لوگ آنا بند کر دیئے تھے اور وہ ایک ان ریٹروسپیکٹ اس وقت تو کافی لوگوں کا الگ الگ خیال تھا لیکن ایک اچھی ڈیسیشن تھی جس نے اس سے ہی پتا چلا کہ اچھا کام ہوا اس وقت میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو چائنہ سے لوگ آ چکے تھے ان میں سے چونتیس لوگ تھرٹی فور کو ٹیسٹ کیا گیا تھا یہ ایران سے پرانی بات بتا رہا ہوں وہ تھرٹی فور کے ٹھرٹی فور نیگٹیف تھے اور ابھی تک ہمارے پاس چائنہ اوریجن چائنہ کا کوئی کیس نہیں ہے پھر چھبیس پروری کو شام کو ہمیں پتا چلا کہ کراچی میں ایک شخص کو کرونا وائرس پوزیٹیو آئے کراچی کی خبر تھی وہ ایک سیکنڈ میں پھیل گی ایک منٹ بھی میرا خیال ہے زیادہ ہے کہنا ایک سیکنڈ میں بتا دی گئی اور جب افیشل اعلان وہ شام کو ہوا فیڈل گورنمنٹ کی طرف سے تو انہوں نے بتایا کہ جی دو کرونا کی کیسز ہیں ایک کراچی میں اور ایک فیڈل کیپٹل میں یہ چھبیس تاریخ تھی چھبیس کے بعد ستائیس کو میں نے پہلے میٹنگ کی تھی اور ستائیس کو آپ سب کو تکلیف دی تھی آپ ادھر تھے موجود اور جو انفرمیشن اویلیبل تھی اس وقت تک وہ ہم نے آپ کو دی تھی میں اس کے بعد سے اب تک جو ہوا ہے اس لیے کہ آج پندرہ ہے سولہ ہے سولہ تاریخ ہے مارچ یہ اور روزانہ سوائے ایک دن کے جب میں اسلام آباد گیا تھا میں نے روزانہ ایک میٹنگ کی اس دن سے آج تک اس وائرس کے حوالے سے اس وقت جو سیچویشن ہے ہم تقریباً یہ میرے پاس نمبرز ہوں گے کہیں تین سو نائنٹی کتنے کیسے تھے تری نائنٹی تھری یا تری نائنٹی فور ٹیسٹ کر چکے ہیں اور ان ٹیسٹ کے اندر جو یہ ٹیسٹ ہیں کراچی میں موسٹی کراچی میں کیے ہیں کچھ ٹیسٹ ان میں سے ہم لڑکانہ ہیدروباد خیرپور ادھر سے سیمپل لے کے ادھر کراچی ٹیسٹ سارے کراچی میں ہوئے لیکن یہ تری نائنٹی تھری وہ ٹیسٹ ہیں جو تافتان سے پہلے کے ہیں یعنی وہ ابھی بھی رہے لیکن تافتان سے الگ ہیں وہ تھری نائنٹی تھری ٹیسٹ کیے ہیں جس میں ستائیس پوزیٹیو ہیں اس وقت تک ان ستائیس میں سے دو ریکاور کر کے گھروں کو جا چکے ہیں باقی پچیس جو ہے انڈر ٹریٹمنٹ ہیں کسی نے کسی اسپطال میں کیا ایون میں آپ کو بڑا کلیرلی کہوں گا اس میں سے کچھ گھروں میں بھی آئیسلیشن میں ان ٹریٹمنٹ ہے اور میں اس کی ریزن بتاؤں گا کہ یہ کیوں ہم نے سارا سوچ سمجھ کیا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سب کے سب ابھی تک آر ڈوئنگ فائن ایک دو کو تھوڑی زیادہ سمٹمز تھیں لیکن وہ بھی مینج ہوئی بھی ہیں جو ہمیں ڈاکٹرز نے بتایا ایسی خطرے کی کوئی بات نہیں کوئی کرٹیکل یا سیویر نہیں ہے آہ میں نے جو آپ کو بتایا کہ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کو گھروں میں رکھا گیا ہے اس لیے کہ اس آہ وائرس کا علاج آہ کوئی بھی نہیں ہے اس وائرس اب یہ نیگٹیف چیز نہیں ہے کوئی اگر آپ ایک دم سمجھے کہ ہو کوئی علاج ہی نہیں ہے اس وائرس سے ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی کو ہو جائے تو ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ ہو اسے اور وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے اسے پتہ بھی نہ ہو کہ وائرس آیا بھی تھا اور چلا بھی گیا ہے اس لیے کہ اگر آپ کا ایمیون سسٹم بہتر ہے اور آپ اپنا خیال رکھتے ہیں تو یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا نقصان کیا ہے کہ آپ تو ٹھیک ہیں لیکن آپ کسی اور کو نہ انفیکٹ کر دیں اس لیے کہ یہ ٹرانسمنٹ بہت جلدی ہوتا ہے تو ان جو پچیسیس کیس ہمارے پاس ابھی ہیں ان میں سے کچھ لوگ جو گھروں میں پروپرلی اپنے خیال کر سکتے ہیں ڈاکٹرز کے سلا مشورے کے بعد ڈاکٹرز نے ہرے ڈاکٹر نے ہرے کو دیکھا ہے سلا مشورے کے بعد کہ وہ دو تینے علاج ہیں اگر کوئی اور سمٹم نہیں ہے آپ ٹھیک تھاک ہے نہ کھانس رہے ہیں نہ نزلہ ہے نہ زکام ہے اور آپ گھر میں الگ بیٹھیں کارنٹین ہوئے ہیں یعنی کسی اور سے ملاقات نہیں ہو رہی آپ کی آئیسولیشن میں ہے کارنٹین نہیں کارنٹین وافر مقدار میں پانی وانی پی رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی یہ خود ہی جو ہے پوزیٹیو سے نیگٹیو ہو جائے گا ہم پروٹوکال جو سیٹ کیا ہوا ہے ہم نے نہیں جو انٹرنائشل سٹینڈر جو میں بتا رہے ہیں کہ پانچ میں دن جس کو کئی سمٹمز نہیں ہوتے پانچ میں دن دوبارہ ٹیسٹ کرتے ہیں اور اگر وہ دوبارہ پوزیٹیو آئے تو پھر پانچ میں پانچ دن بعد کرتے ہیں اور اگر نیگٹیو آئے تو اس دن ٹیسٹ کیا پھر اگلے دن چوبیس گھنٹے بعد دوبارہ ٹیسٹ کرتے ہیں اگر دو نیگٹیو لگتار آگئے تو ہم کہتے ہیں یہ کیا اور ہو گیا تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیسز بڑھیں گے ابھی ہم سب کو بتا ہے ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو اسپطال لائے جائے جو ٹھیک تھاک ہیں وہ اپنا علاج خود ڈاکٹر سے کنسل ٹھریک نے کرنا ہے وہ خود کر سکتے اور وہ رہیں گے وہ میں اب تھوڑا اور ڈیٹیل میں بتاؤں گا آئی اوپ میں بہت لمبی پریس کانفرنس نہ کر دوں باتوں میں سب باتیں بہت ہیں آہ تو خیر یہ جو چھبیس آہ ستائیس لوگ ہیں ان میں سے میں ڈیٹیل بھی بتا دیتا ہوں کہ آٹھ جو ہیں ان کی ٹرائیول ہسٹری سیریہ کی ہے تین کی دبائی کی ہے ایران کے تین کیسز ہیں جن کی ٹرائیول ہسٹری ہے ہمارے پاس لوکل ٹرانسمیشن آہ پانچ لکھا ہوا ہے لیکن اس سے میرا خیال ہے زیادہ ہے جو لوکل ٹرانسمیشن ہے سعودی ٹرائیول کے پانچ کیسز ہیں یہ ایکچلی ادھر مجھے تھوڑا شک ہے کہ سعودی ٹرانسمیشن مجھے پاس صحیح انفرمیشن چاہتی ہے یہ دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں سیریہ سے آٹھ کیسز ہیں سیریہ اوریجن کے دبائی اوریجن کے جو ہمیں انفرمیشن ہے جیو پیسنجر سے پوچھ کے بتاتے ہیں وہ تین ہیں ایران کے تین ہیں سعودی کے پانچ بتا رہے ہیں لیکن یہ مجھے کری کنفرم کرنا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پانچ کے پانچ سعودی ہیں یا ان میں سے کسی نے لوکل ٹرانسمیشن کی ہے اس کے علاوہ آدھی سوری آرام میں ہو انہیں کے ریسے آری ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو پانچ جو ہیں کہاں تک میں پہنچا ایک قطر کا کل کیس آئے قطر کی ہسٹری ہے اور ایک کیس بلوچستان کا کیس میں ان کی تھوڑی سی اسٹری بتاتا ہوں پہلے کیس ہمارے پاس ایران سے آئے تھے ایران والے کیس میں ہم آئے ہیں پتا ہے ایران سے آنے تھوڑے سے کمفٹیبل تھے پھر کیس ہمارے پاس سریعہ کے آئے تھوڑی سی پریشانی ہوئی لیکن وہ بھی زیارتوں سے آئے تھے ظاہرین تھے ہم نے کہا یہ ٹھیک ہے اس کے بعد تین کیس دبائی سے آئے ہیں ہم نے کہا بھئی دبائی سے آ رہے ہیں تو کوئی اور ان تین میں سے ایک لنڈن سے ہوگا آیا تھا پریشانی ہماری تھوڑی اور بڑی گھبرانہ تھوڑا اور شروع کیا پھر ریسنڈ سعودی عربیہ سے بھی کیس آئے ہیں ایک کیس قطر کا ہے لیکن اس کو ہم چیک کر رہے ہیں کہ قطر سے پہلے کہیں وہ پیسنجر کہیں اور تو نہیں گیا تھا اور ایک جو سب سے الگ کیس تھا کہ بلوچستان کا ایک کیس یہ تافتان کے تھوڑا آیا تھا ایک بچہ اس کو یہ کوئیٹا لے گئے وہ تافتان میں ٹھہرا نہیں جہاں تک ہمیں پتا چلا ہے کوئیٹا میں کچھ دنوں بعد اسے کچھ تکلیف شروع ہوئی اسپتال لے گئے دو تین اسپتال وہ گیا ہے پھر اس کا انہوں نے ٹیسٹ کیا ہے کافی دنوں بعد اجھے ٹیسٹ کا ریزلٹ آنے سے پہلے وہ فیملی نے کہا جی کراچی میں سب دیکھ رہے ہیں سولیات بیٹے ہیں تو اس کو کراچی لے آتے ہیں وہ اس کو کراچی لے رہے تھے اس وقت آہ راستے میں یہ بائے ایر آئیں مطلب اگزیکلی کس جگہ پہ مجھے نہیں پتا ان کو پتا چلا کہ وہ پوزیٹیف آگیا ہے تو اس کو کراچی لاتے ہی وہ آخان لے گئے ان کو ٹیسٹ کیا اور دوبارہ ایک کوئیٹا سے پوزیٹیف آگیا تو یہ دوبارہ تو یہ ایک انفرچنیٹلی مسینڈل ہوا کہ ایک لوکل کیس جو ہے وہ نکل گیا یہ ہوا ہم ان پچیس کیسز اچھا ہم نے ٹوٹل جو ٹیسٹ کیا اگر آپ دیکھیں گے تقریباً سو سوہ سو کے درمیان اگزیکٹ نمبر میں آپ کو نہیں دے سکتا وہ کیس ہے جن کی ٹرائیویل اسٹری ہے اور اس کے علاوہ تقریباً باقی جو سارے کیسز ہیں ان کی ٹرائیویل اسٹری نہیں وہ ان کے کانٹیکٹس ہیں تو ان کانٹیکٹس کو بھی جو ہے کیا ہے اور روزانہ جیسے پڑا چل رہا ہے اگر ایک آدمی پوزیٹیف آتا ہے تو اس کے کم از کم چار پانچ کانٹیکٹس ہوتے ہیں تو ان کو ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے اور ہم کر رہے ہیں تو یہ سلسلہ چل رہا ہے ہم کوئی ماس ٹیسٹنگ نہیں کر رہے ہم نے دس ہزار کٹس خود منگا لی تھی ہم نے انڈس آسپٹل کے ساتھ ایم او یو کیا اور دس ہزار کٹس آرڈر کی وہ ہمارے پاس موجود ہیں ایشو کٹس کا نہیں ہے ہم اور منگا سکتے ہیں اور منگائیں گے اگر ضرورت پڑی ٹھیک ہے ایشو کٹس کا نہیں ہے ایشو ہے فسیلٹی کا جو ان کو ٹیسٹ کرے ہم میکسیمم دن میں دو سو ٹیسٹ کر سکرے تو دو میں آپ کے توسط سب کو بتا رہا ہوں کہ ٹیسٹ کرنا ضروری نہیں ہے یہ نہیں کہ ٹیسٹ اچھا ٹیسٹ کر کے اگر آپ نیگٹیو بھی آگے تو یہ نہیں کہ آپ ٹھیک ہیں آپ آج نیگٹیو اور کل پوزیٹیو آ سکتے ہیں تو ٹیسٹ کرنا ضروری نہیں ہے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کسی اس وقت کوئی بھی چاہے ہے اس کو وہ بیمار ہو یا نہ ہو کوئی ٹیسٹ ہو یا نہ ہو سوشل ڈسٹنس یا ایک دوسرے سے دور رہے اور اس کا علاج نہیں ہے ٹیسٹ ایک حد تک ہم کر سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں کر سکتے اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ٹیسٹ جو بھی کیا جا رہا ہے وہ ٹیسٹ صرف اس کا کیا جا رہا ہے جس کی یہاں ٹیسٹ ہو اور اس کو کوئی سمٹمز ہو یا کوئی پوزیٹیو آگیا ہے اس کے ساتھ اس کا کوئی کانٹیکٹ ہو اس کے علاوہ ٹیسٹ نہیں کر رہے اس لئے ہم پوسیبل نہیں ہیں تو یہ میں ایک آپ کے توسط سے اگر آپ سب کو بتا دیں کہ اور دوسرا ٹیسٹ کرنا ضروری نہیں ہے ان کا ہم خیال رکھ رہے ہیں اور ٹیسٹ اور یہ جاری رہے گا جیسے جیسے زیادہ ہوگا اللہ کرے اور کیسز نہ آئیں لیکن یہ کیسز آنے ہیں یہ انیبیٹیبل ہے یہ تو ایک کہانی ہو گئی ٹھیک ہے دوسری کہانی تافتان میں جو ہمارے زائرین تھے تافتان میں ہمیں بتایا گیا کہ سندھ سے آٹھ سو تریپن زائرین ہیں ٹوٹل تین ہزار چھے سو کے قریب بتائے گئے تھے اس میں سے آٹھ سو تریپن سندھ کے تھے پہلے انہیں چودہ دن تافتان رکھے اور وہ پہلے انہوں نے کہا ہم ساتھ دن رکھیں گے پھر یہ کنسنس بہانی چودہ دن رکھیں گے لیکن وہ ساتھ آٹھ دن بعد ہمیں سمجھ آئی پہلے نہیں سمجھ آئی تھی پتہ نہیں چلا تھا ہم سمجھے واقعی کارنٹین کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ ایک کمرے کے اندر ہو وہ چودہ دن بالکل اقلہ رہے اس کا مطلب یہ ہے اگر وہ تیرہویں دن بھی دو لوگ ملتے ہیں تو ان کا ڈے ون ادھر سے چروع ہو جانا ہوتا ہے ہمیں پہلے نہیں پتا تھا انہوں نے ہمیں کہا ہم نے اتنا معلوم بھی نہیں کہ ہم اپنے مسائل میں تھے اور یہ کام فیڈل گورنمنٹ کا ہے کارنٹین کا حکومت بلوچستان کا نہیں ہے کارنٹین کرنا یہ میں اس نے بھی بتا چکا تھا کانسٹیوشن کے اندر فیڈل کام ہے تو پہلے تو ہم نے کہا اچھا یہ چودہ دن بعد آ جائیں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے تشویش تھوڑی تب شروع ہوئی جب ہمارے یہ پوزیٹیو پیشنٹ آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمارے یہ کوئی پوزیٹیو ہی نہیں ہے کہہ رہے ہیں ہمیں کہا گے ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں اچھے جب نمبرز دیکھے تو ٹیسٹ نظر نہیں آ رہے پھر کہا گے جی نہیں وہ فیسلیٹی نہیں ہے ہم ٹیسٹ یہ مطلب الگ الگ کہانیاں کی گئیں سات آٹھ دن بعد جب ہم نے زیادہ تشویش اس کی انویسٹیگیشن کی اور ان سے پوچھا اور پھر تساویش اس لیے پہلے تساویر دیکھا پھر وہ تو سب ساتھ بیٹھے ہیں سب ساتھ چار پائی سے چار پائی لگی ہوئی ہے مل جل رہے ہیں تو یہ کارنٹین نہیں تھا یہ تو خدا نہ خواستہ ایک کو ہے تو ان سب کو لگنا تھا اس سے اور جب یہ سیچویشن ہوئی اب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ہم بتا بھی نہیں سکتے سب کو اب تو یہ بات ختم ہو گئی نا اور نہ یہ کہ ہم بالکل خاموچ رہے ہیں جب میں ایک چیز اور آپ کو بفور ہے سیدس بڑے قسم کے رومرز چل رہے ہوتے ہیں میں آپ کو یہ اگر آپ جس طریقے سے کہیں مجھ سے یقین دلائیں سندھ میں جو بھی پوزیٹیف کیس آیا ہے یا آئے گا ہم امیریٹلی بتائیں گے ہم ایک کیس بھی ابھی تھوڑے دیر پہل میں کن لوگوں سے مل رہا تھا انہوں نے کہا جی ڈیڑھ سو لوگ لڑکانہ میں ہے مہربانی کر کے کسی بھی رومر پہ نہ جائیں جہاں پہ بھی کیس آئے گا ہم بتائیں گے اس نے کیس چھپانے سے کوئی میں اپنا نقصان کر رہا ہوں ہر ایک آدمی اپنا نقصان کر رہا ہے تو وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جو کیسز ایکچل ہیں وہ ہم بتا رہے ہیں ستائیس کیس سندھ کے اندر اس وقت ہیں جس میں سے چھپیس یہ ستائیس پہ جو بلوچستان سے آیا تو خیر جب یہ بات ہوئی تو ہم نے اپنی تیاری شروع کی ہم نے کہا یہ فیصلہ کر لیا میں روزانہ ایک میٹنگ کر رہا تھا اس میٹنگ میں ایکسپرٹس کے ساتھ بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کہ جس دن یہ ظاہرین طافتان سے سندھ آئیں گے ہم ان سب کو کورنٹین کریں گے چودہ دن کے لیے پہلے یہ سوچا کہ ساتھ دن کے لیے کریں ساتھ تو ہو گئے ہیں ادھر پھر فائنلی یہ فیصلہ ایکسپرٹس نے کہا نہیں جی چودہ دن آپ نے ان کو کورنٹین کرنا ہے اچھا جی پھر امنکہ کہاں کریں سکھر میں ہمارے پاس لیبر ڈپارٹمنٹ کے فلیٹس بنے میں موجود تھے ایک ہزار چوبیس فلیٹ ہیں جن میں ہر فلیٹ میں دو کمرے ہیں تو دو ہزار ارتالیس کمرے ہمارے پاس موجود ہیں ان سکھر پہلے بیچ میں انہوں نے کہا کہ وہ ٹوٹل آٹھ سو تریپن تھے جو انہوں نے بتایا ہمیں وہ بھی غلط نمبر تھا میں آپ کو بتاؤں گا بھی آٹھ سو تریپن ہے ہم نے کہا جی آٹھ سو جو فلیٹس ہے نا فلیٹ ایک فلیٹ میں ایک بندہ یعنی دو اگر کمرے ہیں تو نہیں ایک ہی بندہ ایک فلیٹ میں ٹھہرائیں تاکہ بالکل انٹریکشن نہ ہو یہ انتظام کیا ادھر ہم نے جو بیسک فسیلٹی تھی چارپائی رکھ دی بیڈنگ رکھ دی ہم نے باتھروم کے اندر تولیہ اور سابون اور یہ سب چیزیں رکھ دی ہم نے انتظام کیا کہ ان کو کھانا پہنچائیں گے تین ٹائم کا ڈاکٹرز کا رینج کیا کہ ادھر جائیں یہ ساری تیاری پہلے کی یہ کوئی پرفیٹ نہیں ہے ہم کوئی پرفیٹ ورلڈ میں نہیں رہ رہے ہمارے پاس اپنی ریسورس کنسٹرینٹس ہیں یہ نہیں کہ ہم نے ایسا کر دیا کہ جی کوئی مسئلہ میں اگر کسی کو یہ خیال ہے کیونکہ فائیو سٹار فسیلٹی ادھر کریئٹ ہو جائے گی یہ نہیں پوسیبل ہے لیکن جو ہیومنلی پوسیبل تھا ہم نے پہلے وہ بنایا پھر ہمیں تین دن پہلے کہا گیا کہ اب وہ چل رہے ہیں ادھر سے اور پرسوں صبح نو بجے کے بعد سے وہ ادھر بسز میں آرائیو پہلے بیچ میں انہوں نے دو سو اکانوے لوگ بیجے 291 ہم نے طریقہ کار یہ رکھا کہ ہم نے ان سے بس کا منفیسٹ دیا کہ ایک ہر بس میں بس کا نمبر یہ اس میں فلانا فلانا نام سے بندہ ان کی فیملیز کے بھی ڈیٹیل ہے کہ فیملی کے کتنے پھر ہم نے ان کو جیسے کمرے الارڈ کرتے ہیں نا وہ الارڈ کہ یہ والی بس جو ہے فلانے بلوک کے سامنے کھڑی ہوگی اور یہ بندہ احمد ہے اس کو فلائٹ نمبر ون میں ہوگا اور محمد فلائٹ نمبر ٹو میں ہوگا ان سو آن ان سو فورت یہ اس طریقے سے ہم نے پوری کوشش کی پلان کی اور میرا خیال ہے کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے گلچز آئی ہوں گی اس میں اور آئی ہیں وہ بھی میں بتاؤں جہاں جہاں mistakes میں وہ میں آپ کو بتاؤں گا ہم نے ان کو ادھر لے گئے ہمیں ڈر تھا کہ یہ cases ہوں گے ان میں positive جو یہ حالات تھے پھر ہم نے کیا کیا کہ یہ بھی فیصلہ کیا کہ ہر ایک کا ٹیسٹ ہم کریں گے ان کے ٹیسٹ نہیں ہوئے تھے ہم نے ان دو سو اکانوے کا پرسوں جیسے وہ آئے آتے ہی ان کو ہم نے کھانا کھلا ہے جو بھی تھا ہم نے ان کو ایک میل دیا تھوڑا انہوں نے ریسٹ کیا دو تین گھنٹے زیادہ نہیں سے اور تین چار بجے سے ہماری جو ڈاکٹرز کی ٹیم تھی جو کچھ ڈاکٹرز ہم نے کراچی سے بھیجے تھے باقیوں نے ادھر لوکل ٹرین کیا دو تین دنوں میں کہ یہ سیمپل لینا کیسے ہے یہ بلڈ سیمپل نہیں ہے بلڈ نہیں لینا ہوتا یہ ناک کے اندر ایک سواب سا ڈال کے نا اس کا سیمپل لینا ہوتا ہے اور اس کو ایک اس کا ہے جو ڈبی سی ہے جس میں ایک لوکڈ ہوتا ہے اس میں ڈالنا پڑتا ہے تو ہم نے وہ ٹو نائنٹی ون کے ٹو نائنٹی ون ٹیسٹ لیے رات کو تقریباً بارہ بجے تک یہ ایک سائز چلتی رہی اور بارہ بجے جیسے وہ ایک سائز ختم ہوئی وہ ہم نے بائی ایر کراچی لے آئے اسی ملے پڑھ سو رات کو کل ٹیسٹنگ شروع ہی ہم نے دو سو ٹیسٹ دیئے انڈس ہاسپٹل کو کرنے کے لیے اور نائنٹی ون ٹیسٹ دیئے آہ خان کو اچھا آہ خان کے پاس اپنا لوٹ بہت ہے جو ادھر سے کیس کر رہے ہیں میں آپ کو یہ بتا ہوں جو پرابلم ہے یہ ایک پی سی آر مشین کلاتی ہے پی سی آر مشین کلاتی جس میں ٹیسٹ ہوتا ہے ایک مشین میں ایک وقت میں پیتالیس ٹیسٹ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اس وجہ اور ایک ٹیسٹ ہونے میں تقریباً پورے پروسس میں تو چھ سے آٹھ گھنٹے لگتے آٹھ گھنٹے لگتے ہیں اس لئے اس کو ایکسٹریکٹ کرنا پڑتا ہے پھر مشین میں تین چار گھنٹے لگتے ہیں کافی لمبا پروسس ہے تو کٹ بنگانا آسان ہے لیکن ایکچول ٹیسٹ کرنا اور وہ مشینیں بھی کوئی ریڈلی اویلبل نہیں ہے ہم نے یہ بھی کہا جتنی ہے پھر ان کو چلانے والے لوگ چاہیے مطلب مشینیں تو چاہیں جتنی خرید لیں ہم لیکن وہ مایکرو بائیولوجسٹیاں جو ہوتے ہیں جنہوں نے وہ پروپرلی سامپل نکال لیں وہ اویلبل نہیں ہے تو خیر وہ ایک جیسے بتایا ہم ہوئے ہم نے یہ دو سو اکانوی ٹیسٹ ایسے ڈسٹریبوٹ کر رہی ہے اس وقت تک ایک سو دس ٹیسٹ کی ریزلٹ آ چکے ہیں جس میں اسے پچاس پوزیٹیو ہیں اور ساٹھ نیگٹیو ہیں سکھر والے تافتان سے جو آئے تھے جو سکھر میں اور یہ پبلک انفرمیشن ہے ہم نے ایک چیز نہیں چھپائی یہ پچاس پوزیٹیو ہیں ساٹھ نیگٹیو ہیں باقی ٹیسٹ آج شام تک آج رات تک آ جائیں گے اس وقت میرے خواہد دو گھنٹے میں اور پیتالیس کی ریزلٹ آ چاہیے اس طریقے سے یہ بیچز میں آ رہی ہے اور جیسے جیسے آ رہی ہے ہم پروپرلی ریپورٹ کر رہے ہیں فیڈل گورنمنٹ کو اور ہم میڈیا سے بھی شیئر کر رہے ہیں وقتن فوقتن کے میرے بھائی مجھے نہیں پتا یہ یہ سوال ایسا ہے کرونا وائرس کی مجھے فگر نہیں پتا پوزیٹیو کیسز میں بتا چکا ہوں ستائیس کراچی میں باقی ہیں ساٹھ سکھر والے ابھی تک ہیں پچاس سوری ساٹھ نیگٹیو ہیں پچاس ٹھیک ہے جی آپ cross question کریں گے میں غلطی کروں گا ٹھیک ہے تو میں قتم کرلوں یہ اس وقت position ہے سکھر والے کیسز پریشانی تو پہنچا اتنے alarming نہیں ہیں میں آپ کیسز alarming ہیں جو کراچی میں اور unaccounted for آ رہے ہیں یہ تو ہمیں پتا تھے نی زائرین ہیں جن کو ان کو ہم نے بند کیا ہوا ہے ادھر ہمیں problem یہ ہوا کہ جب وہ کل پرسوں آگے پہلے دن تو تھوڑا سا discipline تھے اگلے دن وہ discipline ٹوٹ گیا لوگ آپ اس پر ملنے لگے ہمارے doctors میں ایک scare ہے unfortunately کہ وہ جانی رہے unfortunate جو کھانا دینے والے لوگ تھے نا انہوں نے کہا ہم نہیں جائیں گے اندر کھانا دینے لیکن ہم نے manage کی ہے سارا یہ وائرس میں آپ کو پھر پھر بتا دوں کہ اگر آپ تین سے چار فٹ کے distance پہ آپ بیٹھے ہیں physical contact نہیں کر رہے کسی وائرس والے بندے سے آپ کو وائرس نہیں ہوگا یہ وائرس صرف تب ہوگا اگر آپ کسی سے physical contact میں آئیں یا اتنا قریب ہو کہ وہ آپ کے موہ پہ خانسے یا چھینکے تو آپ کو وہ droplets اس کے لگیں گے اور وہ droplets اگر آپ inhale کریں گے تو آپ کو وائرس ہو سکتا ہے تو اگر آپ تین سے چار فٹ کی distance پہ رہتے ہیں ہوا میں یہ travel نہیں کرتا ایسی کوئی وبا نہیں ہے کہ ایک جگہ اس کمرے میں اگر اللہ نہ کرے کوئی positive ہے کسی کو نہیں لگے گا as long as آپ لوگ دور نہ ہو قریب نہ ہو ایک دوسرے کے ٹھیک ہے یہ تو میرا point یہ ہے کہ لیکن یہ scare اور میں ایک آپ لوگوں سے بھی request ہے کہ میڈیا اگر یہ بات اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ سارے expert سے پتہ کی بھی بات ہے کہ یہ ایسے نہیں پھیلے گا کہ آپ میں ہوا میں آ جائے گا اور ادھر آگے تو سب effect ہو جائیں گے effect ہونے نہ ہونے کا ایک ہی طریقہ اپنے آپ کو دور رکھے چاہے کسی کو وائرس ہو یا نہ ہو اس سے دور رکھے آپ social distancing distancing کریں اور ایک دوسرے خیر تو یہ اتنی alarming بات نہیں ہے اس لئے کہ یہ ہمارے سامنے ہمیں پتہ ہے اب ان پچاس کو ہم کیسے ڈیل کر رہے ہیں ہم نے کیا کیا ہے کہ ادھر ہی ہمارے پاس جگہ تو زیادہ میں آپ کیا بتایا تھا دو ہزار الٹاریس لوگوں کی جگہ ہے ڈاکٹرز نے experts نے میں بتایا ہے کہ جس میں شک ہے اس کو تو quarantine کرنا یعنی اکیلا رکھنا ہے چودہ دن کے لئے جو positive ہو جاتا ہے اگر دو لوگ positive ہو گئے تو وہ آپ اس میں مل سکتے ہیں اس لئے positive ہو گئے ہیں وہ اور بیمار نہیں کریں گے پائرس اندر آ گیا ہے وہ اپنے آپ کو ہی جتنا بیمار کریں گے کریں گے تو ان میں سے جو positive ہیں ان کو ہم اسی جگہ پہ اور جن کو symptoms کوئی نہیں ہیں symptoms کا مطلب کے اور زیادہ ہلکا نزلہ بخار تو ظاہریین ہے ادھر چاہیں ان کو شاید ہو لیکن اگر زیادہ symptoms نہیں ہیں تو ہم وہیں پہ ہم نے الگ دو تین بلوک کی ہیں انہوں نے سارا arrange کی ہے ان میں ایک ایک فلائٹ میں چار چار ایک کمرے میں دو چار پائیں رکھ رہے ہیں تو ایک فلائٹ میں یہ وہ ہیں جو infected ہیں ان کا ڈاکٹر باقاعدہ چیک کریں گے دن میں دو بار اور اگر کوئی ان میں سے زیادہ serious ہوتا ہے تو immediately غلام محمد مہر hospital میں isolation wards ہیں جہاں پہ باقی ضعولیات موجود ہیں ventilators ہو گئے یا جو اور چیزیں oxygen کی ضرورت ہے اور یہاں پھر گمبٹ لے جائیں گے جہاں پہ یہ ضعولیات موجود ہیں یہی طریقہ ہے میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگر جو positive ہیں اگر وہ self disciplined ہو سکے تو وہ گھر بھی جا سکتے اگر otherwise ٹھیک ہے otherwise اگر خود لیکن ہم یہ نہیں risk لے سکتے ہم نے تو سکھر میں جو لوگ ہیں ان سے علام ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ابھی 666 یا 64 اور آنے اور پرسوں شاید آ جائیں گے ان کی تیاری بھی ہم کر رہے ہیں ہمیں issue تھا پھر ہم نے کیا کیا یہ جب problem ہوا کہ لوگ آپس میں ملنے لگے جو میں نے آپ کو ابھی بتایا کل میں نے پھر اپنی منسٹرز کو پھر علامہ شہنشہ نکوی کے پاس بھیجا ان سے request کی کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں سکھر آج ناصر شاہ صاحب علامہ شہنشہ نکوی صاحب ڈاکٹر باری اس لئے کہ ہم ایک ڈاکٹر صاحب بھی سینئر چاہ رہے تھے کہ ان کے ساتھ جائے اور اور کچھ ڈاکٹرز ہیں ان لوگوں کو ہم نے صبح بھیجا سکھر اور ان کو وہ یہی بتائیں گے لوگوں کو کہ جی آپ نے ملنا نہیں ایک دوسرے سے جو quarantine میں ہیں جو negative ہیں اس لئے ٹیسٹ تو سب ہو جائیں گے نا آج رات تک سب کا پتہ چل جائے گا آپ نے ملنا نہیں ہے میں نے علامہ شہنشہ آپ کو یہ بھی کہا کہ آپ ان کو یہ ہدایات دیں جیسے میں نے ابھی کہا کہ جو بھی شخص کسی اور سے ملتا ہے تو وہ دونوں کا ڈے ون اس دن سے شروع ہوگا مطلب ویسے تو وہ چودہ دن بعد ہم چھوڑ دیں گے ان کو اگر انشاءاللہ تعالی کوئی symptoms نہیں ہوتے ہیں چودہ دن میں لیکن اگر دسمے دن چار لوگ ملتے ہیں تو ان چار لوگوں کا پہلا دن اس دن شروع ہوگا یہ ان کو اب واضح کریں تاکہ یہ discipline آئے ہم نے یہ ہمیں یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ اپنے volunteers دیئے ہیں جو ان کے scouts ہیں کہ وہ ان کو کھانا پہنچائے تاکہ لوگوں میں میں آپ کی توسط سے سکھر کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے ہم میں لوگوں کی صحت کا خیال ہے اسی لئے سارے سٹیپس لے رہے تو وہ پہلے جو ہے اور ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ پروٹوکال یہ ہونا چاہیے کہ کمرے سے کوئی باہر نہ نکلے تین ٹائم کا کھانا کمرے کے باہر رکھ کے چلے جائیں گے اور نروازہ کھٹ کھٹا دیں گے وہ دو چار ہم روزانہ ان کی بیڈنگ اور وہ چینج کرنے کے لئے انتظام کریں گے وہ لوگ جو جائیں گے اس کمرے میں ان کو پروپرلی پروٹیکٹیڈ ہوں گے صفائی وغیرہ کے لئے جو جائیں گے وہ پروپرلی پروٹیکٹیڈ ہوں گے ڈاکٹرز ان کو دن میں یہ کہا اچھا ادھر ایون آہ خان میں میں نے ڈاکٹر فیصل سے پوچھا جب شروع میں پیشنٹس آئے تھا ان میں ایک سکسٹی نائن یار اولڈ ہے آپ کو پتا ہے ہیچ تو ہم بتا رہے ہیں سب کی تو میں نے ان سے پوچھا یہ پریشانی ہوئی نا جو زیادہ جوان ہیں ہم نے یہ دنیا بر میں سنا ہے میں نے کہا وہ ٹھیک ہے ٹھیک تو ہے تو وہ انگریزی مران میں کہا ہے نا he is perfectly fine he is just dying of boredom بوریت سے وہ مرنے کہہ رہے میں مر جاؤں گا اس لئے کرنے کے لئے کچھ نہیں ہے کمرے میں تو پھر لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یا نہ مجھے ڈاکٹر دیکھ رہے ہیں مجھے رکھا کیوں ہوا ہے تو یہ آپ کی توسط سے میں سب کو بتانا چاہتا ہوں یہ ایک ضروری ہے یہ نہیں کہ آپ بیمار ہیں آپ بیمار نہیں ہیں آپ کو quarantine میں رکھو ہے یا even اگر آپ isolation میں آپ کو ہو گیا ہے یہ virus آ گیا ہے تو نہ آپ کو کسی injection کی ضرورت ہے نہ کسی دوائی کی ضرورت ہے نہ آپ کا blood pressure check کرنے کی ضرورت ہے کچھ نہیں ضرورت ہے آپ symptomatic treatment ہوگی اگر کسی کے سر میں درد ہوگا یا بخار ہوگا تو پینیڈال دی دی جائے گا خانسی ہوگی تو اس کو خانسی کی دوائی دی جائے گی اور کوئی علاج نہیں ہے اللہ نہ کرے کوئی زیادہ اور ابھی تک جیسے میں نے بتایا ہے کوئی بھی زیادہ serious نہیں ہوا ہے جس کو oxygen کی ضرورت ہے تو اس کو پھر oxygen پہ چاہیے پھر اس کو hospital setting میں آنا پڑے گا otherwise hospital setting میں آنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ صرف ایک protocol set کرنے کے لئے ہم نے کہا اچھا ہم نے یہ بڑی اڑ گئی تھی کہ شاید hospital بہت بڑے بنا لی ہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے ہم نے یہ flats جو ہیں labor colony میں ان کو make shift hospital کے لئے hospital بھی نہیں ہے ہم نے doctors arrange کیے ہوئے جو علاج ان کا ضروری ہے کہ جی isolation میں رہنا ہے ان کو check ہونا ہے اور چیک میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی اور بیماری سامنے آتی تو اس کا علاج کرنا ہے otherwise کوئی نہیں تو وہ ہم نے facility ادھر کی ہوئی ہے تو اچھا یہ آپ کو میں نے بتا دیا کہ ان کو کیسے کہہ رہے تو میں دوبارہ آپ سب کے توسج کہہ رہا ہوں کہ سکھر میں جو ہے نا وہ سب سے زیادہ سیف ہے اور ان سے باقی سب سب سے زیادہ سیف ہے خطرناک وہ ہیں جو نکل گئے یہ ہم نے clear کرنا ہے مطلب جیسے ہی میں نے سکھر کی بات بتایا کہ یہ پچاس infected ہے تو آپ سب کے مو عجیب سے ہو ہو گئے ہے ہے بری بات نہیں ہوتے تو عورت چاہتا لیکن یہ تشویش کی بات نہیں ہے نہیں نکلے بہت یار آپ لوگ تو کتنی نکل گئے میں آپ کو بتا رہا ہوں two ninety one وہاں سے چلے تھے two ninety one پہنچے سب کے سب اندر ہے ٹھیک ہے باہر پولیس آرمی ہے نہ کسی کو اندر جانے دے رہے ہیں نہ باہر آنے دے رہے ہیں except for لوگ جن کو اور اسی وجہ سے تشویش پیدا ہو رہی ہے اب میں نے سنے لوگ فون کر کے اندر سے پوچھ رہے ہیں جو بھی اندر ہوگا کوئی خوشی سے تو نہیں ہوگا وہ تو یہ بھی کہے گا مجھے کھانا نہیں ملا آج اور ہو سکتے نہیں ملو میں معافی مانگوں گا یار میں معافی مانگوں گا ان سب سے جن کو رکھا ہوا ہے میں دل سے مزیر اللہ سین سیر مراد علی شاہ کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک پاکستان